انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چودری دوستو رمضان کا مہینہ ہے آج آپ کو ادکار محمد علی کی زندگی کا ایک ایسا ہی میں واقعہ سنانے لگا ہوں کہ محمد علی صاحب جیسا ایک نیک دل انسان جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کیا کرتے تھے بعد میں تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بچوں کی کفالت کے لیے ایک ادارہ بھی بنائے جو ان کی وفات کے بعد بھی جاری ہے اب کس طرح سے وہ جاری ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد علی صاحب شروع سے ہی انتہائی نرم دل انسان تھے زندہ دل انسان بھی تھے ان کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے بھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی سٹوڈیو میں ان کے دوست جو تھے وہ بڑے پریشان تھے اکثر ان کے دوست جو تھے ان کے پاس سٹوڈیو میں ان دنوں میں آ جایا کرتے تھے جب محمد علی صاحب کی شوٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی گپے شپے لگا کرتی تھی رمضان کا مہینہ تھا اور ہر طرح کا پرہیز بھی کیا جارہا تھا محمد علی صاحب نے پر دوست سے پوچھا کہ وہ پریشان کیوں ہیں یہ دوپہر کا تقریباً وقت تھا تو وہ کہنے لگے کہ دراصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس دفعہ رمضان کا جو راشن ہے میں ان کے گھروں تک پہنچاؤں گا سمجھے پورا ایک محلہ ہے جس کو میں نے وہ راشن پہنچانا ہے لیکن میرے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ میں ان کو راشن نہیں پہنچا سکتا اور میں اپنی قسم بھی نہیں توڑنا چاہتا اپنی عادت بھی نہیں ختم کرنا چاہتا کیونکہ ہر سال پہلے والد صاحب جو تھے وہ یہی کارے خیر کیا کرتے تھے میں نے بھی اپنے طور پر بہت زیادہ کوشش کی ان کے وفات کے بعد لیکن میرے حالات اس دفعہ ایسے ہیں کہ مجھے اب اپنے محلے میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے محمد علی صاحب نے کہا اس میں گبرانے کی کیا بات ہے آپ یہ بتائیں کہ کتنی رقم آپ کو چاہیے حقیقت یہ ہے کہ محمد علی صاحب کے پاس بھی اس وقت اتنی رقم نہیں تھی اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے دوست کو دلاسہ دیا دوست نے بتایا کہ اس وقت کمز کم اس دور کے مطابق انہیں کو دس ہزار پہ کمز کم چاہیے تھے جس سے وہ پورے محلے کا راشن جو تھا وہ پورا کر سکتے تھے اور بڑی عزت کے ساتھ وہاں جا بھی سکتے تھے محمد علی صاحب نے کہا کہ بھی دیکھو پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک انگوٹی ہے سونے کی ہے اور اس کو میں نے بڑے لاد سے پیار سے اپنے پاس رکھا ہے اس کے اندر ایک میں نے نگینہ میرے بڑا قیمتی ہے جو میں نے اس کے اندر کندوایا ہوا ہے تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ آج نیکی کا یہ کام ہے تو یہ انگوٹی جو ہے اس پر قربان کر دیتے ہیں ان کے دوست نے پہلے تو انہیں سمجھانا چاہا لیکن محمد علی صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور گلبرگ لے گئے اور کہنے لگے کہ یہاں ایک بڑے جولر کی دکان ہے ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ انگوٹی بیج دیتے ہیں اور جو پیسے ملیں گے ہم ان سے آپ کے محلے کے لوگوں کے لئے راشن کری دیں گے اور ہمزان کا مہینہ ہے اللہ چاہے گا تو ہمیں اس کی برکت سے اور زیادہ عطا کرتے گا محمد علی صاحب جب اس جولر کے پاس گئے وہاں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے محمد علی صاحب نے انہیں اپنی انگوٹی دی تو اتفاق ایسا ہے کہ محمد علی صاحب کو تو لوگ جاننا شروع ہو چکے تھے ان کا نام تو بن چکا تھا لیکن پیسے کی اپنی اہمیت ہے بعض اوقات فلموں میں لوگ کام کرتے ہیں لیکن پیسہ اتنا نہیں آتا اور شروع کے زمانے میں چونکہ اس وقت ہر اداکار کو اپنی پہچان بنانی ہوتی ہے وہ پیسے کو ترجیح نہیں دیتا تو محمد علی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ ایسے فلموں کے اندر پری کام بھی کر دیا کرتے تھے لیکن اس سے ان کا نام اور مقام تو بہت زیادہ بن گیا تھا محمد علی صاحب سے جب انگوٹھی خریدنے کے لیے جیولر نے بات کی تو وہ اس کا پیسے بہت زیادہ کم دیر رہا تھا اتفاق سے وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے محمد علی صاحب کے طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ علی صاحب ہیں محمد علی صاحب نے کہا ہاں میں محمد علی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا فین ہوں لیکن کیا یہ انگوٹھی اگر یہ جیولر کی بجائے میں خود خریدنوں تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگی اور جو قیمت آپ مانگیں گے میں وہ دوں گا وہ مانگی یعنی کہ قیمت انہوں نے ادا کرنے کی بات کر لی محمد علی صاحب ان سے بڑے انسپائر ہوئے کہنے لگے کہ زیادہ پیسے تو نہیں لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنے دوست سے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کم کم اتنے پیسے تو چاہیے ہوں گے کہ سات آٹھ ہزار سے کم کی یہ انگوٹھی جو ہے ہم اس کو بیچنا نہیں چاہتے تو ان صاحب نے محمد علی صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگے آئے میرے ساتھ ان کو لے کر گئے باہر اپنی گاڑی میں وہاں ان کا ملازم بھی تھے انہوں نے اپنا وہاں سے والٹ لیا اور اس کے بعد انہوں نے محمد علی صاحب کو پندرہ ہزار اوپے دیئے اور کہا کہ آپ یہ لیں لیکن آپ جیسا ایک اداکار مجھے یہ بتائے کہ انگوٹھی بیچنے پر کیوں مجبور ہوئے محمد علی صاحب اس بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے جو دوست تھے انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان صاحب کو بتا دیا ان کو جب یہ بات بتایا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے خوش ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ پندرہ ہزار پر کی تو انگوٹھی میں نے آپ کی اس لیے خریدی کہ میں آپ کا فین بھی ہوں میں آپ کی فلمیں بھی دیکھتا ہوں تو اس عقیدت کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کی جو انگوٹھی ہے یہ ایک تاریخی انگوٹھی میرے لیے ثابت ہوگی میں اس کی قیمت زیادہ ادا کروں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو بتایا ہے کہ آپ تو بہت بڑا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو کیا اس میں میرا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے جب تاریخ کروایا اپنا تو محمد علی صاحب حیرت سے ان کا مو دیکھنے لگے تاریخ کچھ یوں ہوا وہ کہنے لگے کہ میرا نام سیٹھ آبد ہے لوگ مجھے اس نام سے جانتے ہیں محمد علی صاحب بڑے حیران ہوئے ان کی طرف دیکھتے رہے اور کافی دیر تک سوچ و بجار میں وہ گم رہے محمد علی صاحب نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے انگوٹھی خرید لی ہمارے لیے یہی بات وہ بہت غنیمت کی بات ہے سیٹھ آبد صاحب سے پہلی ملاقات محمد علی صاحب سے جب یہ ہوئی تو اس کے بعد ان کے درمیان دوستانہ بھی بڑھا سیٹھ آبد سے خود میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے جب میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی کتاب لکھی تھی تو اس کے بعد سیٹھ آبد صاحب کے ساتھ میری کچھ ملاقاتیں ہوئیں تو یہ ایک واقعہ جو تھا محمد علی صاحب کی زندگی کا تو انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ انگوٹھی انہوں نے برسوں اپنے پاس سنبھال کے رکھی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ محمد علی صاحب کو یہ توفتاں واپس کر دیں لیکن محمد علی صاحب نے وہ انگوٹھی واپس لینے سے ہمیشہ انکار ہی کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت آپ نے خود چکا دی تھی اور وہ بھی ایک ایسے وقت پر جب اس وقت ہمیں پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو محمد علی صاحب اور سیٹھ آبد صاحب کے ساتھ جو تعلقات جو تھے وہ بہت زیادہ بڑے اور اس کا یہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ سیٹھ آبد صاحب نے کہا کہ آپ نیکی کے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں مجھے آپ اپنا ہمیشہ مددگار پائیں گے اور رمضان کے مہینے میں اس بار میں آپ کے ساتھ اگر آپ کہیں تو میں چلتا ہوں یا میرے ساتھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں سیٹھ آبد صاحب نے محمد علی صاحب اور ان کے جو دوست تھے ان کو جتنا بھی راشن تھا رمضان کا وہ وہاں سے دلوایا اس کی خریداری کی گئی اور اس کی ساری جو قیمت جو تھی انگوٹھی کی جو قیمت تھی اس میں سے ادا کی گئی اور ان کے دوست نے اس محلے میں جا کے سارے کا سارا راشن جو ہے وہ تقسیم کیا محمد علی صاحب کہا کرتے تھے کہ جب آپ کے اندر نیکی کا ارادہ ہو تو اللہ اس میں خود برکت اطاق کرتے ہیں اور ایسا ہی ہوا بعد میں سیٹھ آبد صاحب جو تھے انہوں نے محمد علی صاحب کو یہ آفر کھلی کی ہوئی تھی کہ اگر کہیں بھی آپ کو کارے خیر کرنا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے تو آپ مجھے یاد کرنا میں ہمیشہ آپ مجھے اس میں میرا حصہ آپ سمجھ لے کہ آپ نے ڈالا کرنا ہے تو محمد علی صاحب اس بارے میں تو تھوڑا سا گریز ہی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی میں نیکی کا کام کروں گا جو بھی فلاح کا کام کروں گا خیرات کا کام کروں گا چیریٹی کا کام کروں گا وہ میں اپنے پیسے سے کروں گا یا پھر ان لوگوں کی مدد سے کروں گا جن پر مجھے ہمیشہ کے لیے بھروسہ ہوگا اور ان کے مال پر مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا محمد علی صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہ کرتے تھے لیکن جب بھی ان کی زندگی میں جب بھی کسی نے ان کے آگے دست سوال جو ہے وہ بلند کیا محمد علی صاحب نے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اس پر قربان کرنے کو ترجیح دی اور اس کی مدد کی اور یہی وجہ ہے کہ آج دوست بتایا کرتے ہیں کہ محمد علی صاحب کی جو قبر ہے اس پر ہمیشہ لوگ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں وہاں جا کے پاتیا پڑتے ہیں تو وہاں جانے والے لوگ جو یہ بات بتاتے ہیں کہ محمد علی صاحب جو صدقہ جاری اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کر کے گئے تھے آج ان کی قبر مبارک پر بھی لوگ اسی طرح آتے ہیں اور یہ وہی لوگ آتے ہیں جن کے لیے محمد علی صاحب نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا تھا بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بچوں کی کفالت کے لیے محمد علی صاحب نے اپنی زندگی کا بہت سارا سرمایہ جو تھا وہ خرچ کر دیا تھا اور آج لوگ انہیں اپنی نیکیوں میں اپنی دعاوں میں یاد رکھے ہوئے ہیں